اتر پردیش کے جنپت فیروز آباد کے تھانہ اتر شیطر کے جھیل کی پولیا کے پاس ایک چھبیس ورسی یوبک نے تین منجرہ عمارت کے کمرے میں خود کو بند کر کے فانسی لگا لی لگ بک چار گھنٹے تک یوبک کمرے سے باہر نہیں آیا تو مکان سوامی کی بھاوی نے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو یوبک فانسی کے فندے پر جھولتا ہوا نجر آیا یوبک کو فندے پر لٹکا دیکھ مکان سوامی کی بھاوی نے مکان سوامی کو عبگت کر آیا جس کے بعد مکان سوامی نے پولیس کو فون کر گھٹنا کی جانکاری دی مکان سوامی لکشمیکانت نے بتایا کہ یوبک کا نام گورو ہے جس کی عمر 26 ورش ہے اور وہ کل شام کو ہی اپنے گاؤں بیلنگنج سے لوٹ کر آیا تھا یوبک بی ٹی سی دیتی ورس کا چھاتر تھا اور کچھ سمیں پہلے ہی یوبک کی شادی بھی ہوئی تھی فلحال پولیس دوارہ یوبک کے شب کو فانسی کے فندے سے اتار کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے اس کا نام تھا گورو اور خمر تھی اس کی قریب 25 ورس بی ٹی سی کی لاشتیر تھی اور یہ بچہ شادی شدہ بھی تھا ابھی شادی ہوئی اس کی چار سے آٹھ پندر دن پہلے اس کی ماں بھی روتے میں بتا رہی تھی اور ہاں سوہ بھی اس سے نمازتے ہوئی ہے سبجب جی لے کے آیا کھانا پینے اپنے ہاتھ سے بناتا تھا اور یہ لکھا قریب تین چار گھنٹے سے نیچے نہیں اترا تیسری منزل پہ رہتا تھا تو مولا نیچے سے کوئی بچہ گیا اس نے دیکھا گیٹ باہر سے کھلا تھا اندر سے بند تھا تو بچے نے آ کے کہا کہ اممہ گیٹ اندر سے باہر سے کھلا ہے انہیں تھپ تھپایا گیٹ کھلا گیٹ کھولا نہیں ہے بھائیا بھی ہے نہیں تو ہماری بھاوی تھی ستتر برس کی وہ کہیں چڑھ کے دیکھا تو جنگلے سے اخوار لگا تھا پھر سب لوگ اکٹھے ہوئے پولیس کو بلایا اس کے پریوار کو فون کیا پریوار کے سارے لوگ آگے پولیس آگی پولیس نے آگے گیٹ توڑ کے اس کو مٹی کو باہر نکالا ہے مٹی کو یہاں سے وہ اپنے پوشٹ مارڈم کیلئی پولیس لے جا چکی ہے اس کے پریوار کے لوگ آ چکے ہیں سب لوگوں نے ساری استطحیق کو سمجھ دیا ہے یہ ٹاپا کلا جلی شروڑ میرا نام چھتپا سینگھ ست بھائی یہ کیسے یہ مرتی کیسے ہو یہ کیا ہوا ہے مرتی ست پتہ نہیں یہ کیسے ہو یہ گھر کل گھر سے آیا ہے اچھی طرح آیا ہے کھانا وہ آٹا لے کے آیا ہے حلو لے کے آیا ہے پیسے لے کے آیا ہے کیا نام ان کا ان کا نام گورو کمار پتا کا نام سری بیجاپال سینگھ کہاں کے رہنے والے ہیں تہانا کونسا پڑتا ہے تہانا نام ریاوالی یہ یہاں کیا کرتے ہیں یہ یہاں پر پڑتے تھے دھر بیٹیسی کر رہے تھے کہاں کس کالیج میں یہ کپاولی والے میں ڈاٹ پر تو یہ سوچنا کیسے ملی آپ کو کیا کر لیا ہے انہوں نے سوچنا صاحب کھون گیا تھا کیا بتایا کیا کر لیا ہے یہ بتایا تھا کہ پھانسی لگا لیا آپ ست پتا نہیں یہ کیا کیا ہے موسیقی موسیقی